بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو ہم نے سیسٹی کی سیریز اسٹارٹ کی ہے اس میں آج سیوکس کا لیکچر نمبر تھری ہے ہم آج سیوکس کے کچھ امپورٹن ایم سی کیوز دیکھیں گے کیونکہ ہمیں لیکچر کی سیریز جو ہے وہ کنٹینیو کرنی ہے کافی سارے لوگ بول رہے تھے کہ اب سیوک کے پورشن میں ایکسٹرا انفرمیشن نہیں بتاتے حالانکہ میں تھوڑی بہت ایکسٹرا انفرمیشن بتاتا ہوں جو جو مجھے آتی ہے پر میں ایکسٹرا انفرمیشن کو چھوڑ کر اس چیز پر زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ جو سیوکس کے جو کانسپس ہیں جو کسٹین میں پوچھا جاتا ہے وہ اٹلیس آپ کے کانسپس کلیر ہوں آپ کے کسی چیز کے حوالے سے کانسپس کلیر ہوں گے نا تو آپ کو ایکسٹرا انفرمیشن کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اب میں آپ کو سمپلی کسٹین بتا دوں کہ بھائی ایکزیکیوٹیو اتھارٹی اب آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ ایکزیکیوٹیو کا کام کیا ہوتا ہے لیجس لیچر کا کام کیا ہوتا ہے جوڈیشری کا کام کیا ہوتا ہے پولیس کا کام کیا ہوتا ہے یا سیوک ایجوکیشن کیا ہوتی ہے یا سیوک کیا ہوتا ہے تو ایسے مطلب میں آپ کو صرف آپشن بتاتا جاؤں اور اس کے ساتھ ایکسٹرا انفرمیشن بتاتا جاؤں یہ تو پھر ہوای فائر ہو گئے نا ٹھیک ہے تو مطلب extra information ہوگی لیکن تھوڑی کم ہوگی مگر جو question کو understand کی ہماری question کو ہم اچھے سے understand کریں گے تو چلی آج کی ویڈیو کو start کرتے ہیں سب سے پہلا question ہے what is the name of the system of government in which the head of the state is also the head of the government ٹھیک ہے اس میں simply پوچھ رہا ہے ایسے government کا system میں ہمیں بتانا ہے جہاں پر جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے وہی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے means کے جو ریاست کا ہیڈ ہوتا ہے وہی حکومت کا ہیڈ ہوتا ہے government کا ہیڈ ہوتا ہے تو اس کا صحیح option ہے option c اس کو ہم بلاتے ہیں presidential system یہاں جہاں پر absolute منارکی ہوتی ہے سیدھی سیدھی منارکی جہاں پر کسی کا بھی جو ہے وہ rule نہ ہو اور کوئی بھی جو ہے وہ elected members نہ ہو وہاں پر بھی یہ جو ہے form of government apply ہوتی ہے جیسے ہمارے پاکستان میں یہاں پر parliamentary form of جو ہے وہ government ہے parliamentary democracy ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے جو ہمارا president ہوتا ہے وہ head of the state ہوتا ہے وہ ریاست کا head ہوتا ہے اور ہمارا جو prime minister ہوتا ہے وہ head of the government ہوتا ہے جب وہ assembly میں بیٹھتا ہے تو اس کو ہم بلاتے ہیں leader of the house اگلا question ہے what is the name of the body of law that governs international relations between countries ایسی body of law کا نام ہمیں بتانا ہے جو کہ دو entities دو جو ہے international actors کے بیچ میں جو ہے وہ relation ہوتے ہیں ان کو govern کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح option ہے option d اس کو ہم بلاتے ہیں international law international law کی simply جو ہے definition کیا ہوتے ہیں the body of legal rulers یا norms and standards that apply between sovereign states and other entities that are legally recognized as international actors جو بھی international countries ہوتی ہیں جو بھی international entities ہوتی ہیں ان کے بیچ میں جو relations ہوتے ہیں ان کو govern کرتا ہے international law اگلا question ہے which of the following is one of the main goals of civic education نیچے option دی ہوئے ہیں ان میں سے civic education کا main goal کیا ہے ٹھیک ہے چار option دی ہوئے ہیں ان میں سے ہمیں correct option بتانا ہے تو اس کا صحیح option ہے option b to teach citizens about their rights and responsibilities ایک citizen کو بتانا کہ آپ کے ریاست میں آپ کی اسٹیٹ میں آپ کے یہ rights ہیں اور یہ یہ آپ کی responsibility ہیں responsibilities in terms of is a citizen جیسے ہماری responsibility ہوتی ہے یہ لا کو obey کرنا یا جو بھی ہمارے societal norms ہوتے ہیں یا جو بھی society کے laws ہوتے ہیں ان کو obey کرنا ٹھیک ہے اب civic کی میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں جو ہے وہ definition بتا دی تھی کہ civic basically کہتے کس کو ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں simply civic کا مطلب ہوتا ہے civics کی جو definition ہے ایک لائن میں وہ ہے the study of rights and duties of citizenship بس ایک citizenship کے کیا right ہوتے ہیں ایک citizen کے کیا right ہوتے ہیں اور being a citizenship آپ کی کیا کیا duties ہوتی ہیں بس اگلی قصہ ہے what is the name of the branch of government that is responsible for enforcing laws اس جو ہے branch of government کا ہمیں نام بتانا ہے جو کہ laws کو enforce کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے government ایک law بنائے گی اس کو جو ہے وہ پکوڑے والے دکان پر تو نہیں جو ہے وہ banner لگا دے گی بھائی government نے یہ لاز بنائے آپ کو یہ عوبے کرنے ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر ایک لاز بنانے کے لیے ایک الگ entity ہوتی ہے اور اس کو enforce کرنے کے لیے الگ entity ہوتی ہے تو اس کا صحیح option ہے option a اس کو ہم بلاتے ہیں executive authority جو کوئی ہمارے لاز کو enforce کرتی ہے ایک ہوتی ہے legislature ایک ہوتا ہے ہمارا legislature جو کہ قانون بناتا ہے اس کو enforce کرتا ہے executive ہماری authority ہوتی ہے جو کی recently government میں ہے ابھی جیسے شعبہ شریف کے government بن گئی تو ان کی government کیا ہے executive authority means کہ جو بھی لاز بنیں گے ان کو یہ جو ہے apply کریں گے ان کو یہ enforce کروائیں گے دوسرا جو legislative لکھا ہوا ہے وہ قلاب بناتے ہیں judiciary آپ کو میں نے lecture i guess lecture one یا lecture two میں بتایا تھا کہ یہ لاز کی تشریح کرتے ہیں یہ لاز کو interpretate کرتے ہیں اور police کا کام کیا ہوتا ہے جو کی prevention of crime یا جو ہے وہ ایک سٹی میں یا ایک ایریا میں line order کو maintain کرنا یا لوگوں کے جو grievances ہیں لوگوں کے جو شکایات ہیں ان کو سننا اور ان کو دور کرنا ان کا solution نکالنا اگلا قصہ ہے what is the name of the process by which constitution can be altered اب constitution کو ہم abrogate تو نہیں کر سکتے لیکن constitution کو alter کیا جا سکتا ہے it means اس میں کچھ modifications لائی جا سکتی ہیں جیسے 18th amendment کو لاکر جو ہے 582b کو ختم کر دیا گیا تھا کہ president cannot dissolve the national assembly اور جو ہے وہ صوبوں کو خود مختیاری دی گئی تھی کہ بھائی کچھ جو ہے power center کے پاس رہیں گے بقایا جو power ہے بقایا جو فیصلے وہ اپنے آپ کریں گے provinces بقایا اور بھی جو ہے کافی سارے 18th amendment وے سسٹم ہوئے تھے تو یہ کیا ہوا ایک modification ہو گئی ہمارے constitution میں تو اس process کو ہم کیا بلاتے ہیں تو اس کا صحیح option ہے option A اس کو ہم بلاتے ہیں amendment process یا constitution amendment process اگلا question ہے which of the following is a type of media that is regulated by the government اس میڈیا کا ہمیں type بتانا ہے اس میڈیا کے type کا نام بتانا ہے جس کو government کے دوران جو ہے وہ regulate کیا جاتا ہے اس کو checks and balance رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح option ہے option D اس کو ہم بلاتے ہیں broadcast media جس کے لئے پاکستان میں جو ہے ایک institution بھی موجود ہے جس کو ہم کافی مرتبہ جو ہے نیوز میں سنتے ہیں پیمرا پیمرا کا فل فارم ہوتا ہے پاکستان electronic media regulatory authority اس کو بنایا گیا ہے یہ channels کو جو ہے وہ license بھی provide کرتا ہے ان کا checks and balance ان کو regulate بھی کرتا ہے اگلا question ہے which of the following is a type of political system in which power is shared between two or more groups اس میں پوچھ رہا ہے اس political system کا نام بتا ہے جہاں پر power جو ہوتا ہے وہ shared ہوتا ہے ایک دو دو سے زیادہ entities کے درمیان تو اس کو ہم بلاتے ہیں اس کا صحیح option ہے option b coalition government جہاں پر coalition کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ایک سے زیادہ بندیں مل کر کام کریں یہاں پر ابھی recently جو government بنی ہے شابہ شریف کی اس میں بھی coalition government ہے ہمارے پاس جہاں پر شابہ شریف کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے کے لیے 169 ووٹس کا جو ہے وہ target تھا وہ ان کو achieve کرنے تھے لیکن ان کو ووٹ پڑے 201 جو ہے ان کو ان کو support حاصل ہے pp کی pmln q کی یا ippp کی mqm کی یا جو ہے وہ pmln zia کی ٹھیک ہے ان کو ان کے مدد مقابل جو opposition میں کھڑے ہوئے تھے ان کا نام کیا ہے ان کا نام ہے عمر ایوب ان کو کتنے ووٹ پڑے تھے ان کو ووٹ پڑے تھے 92 ٹھیک ہے اب جتنے بھی cm بن گئے ہیں ان کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں فل اگر اگلے کچھ دن پر جو ہے وہ چلتے ہیں سندھ کا cm کون بنا ہے چیف منسٹر مراد علی شاہ ٹھیک ہے اور پنجاب کا کون بنا ہے وہ بنی ہے مریم نواز اور kpk کا کون بنا ہے علی امین گنڈا پور اور بلوچستان کا کون بنا ہے سرفراز بکٹی اگلہ question ہے where power is shared between central and local bodies this system refers to ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ جلدی مت کریں ٹھیک ہے یہ federalism نہیں ہے یہاں پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس question کا صحیح option ہے option a اس کو ہم بلاتے ہیں decentralized system ایک organization ہے جس میں کچھ power it means CEO کے پاس کچھ power manager کے پاس کچھ power implies کے پاس یہ کیا ہو گیا ایک decentralized system ہو گیا it means کہ power absolute authority کے پاس power نہیں ہے absolute power نہیں ہے کسی بھی authority کے پاس مطلب power shared separation of power جس کو ہم international relation میں بولتے ہیں اور centralized system جس میں سارے power ایک ہی بندے کے پاس ہو کوئی بندہ اپنے خود سے فیصلہ نہ لے سکے اگر اس کو فیصلہ لینا بھی ہو تو اپنے higher authority سے ضرور پوچھنا پڑے گا اور government کا یہاں پر اگر system پوچھا فیڈرلیزم اگل 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 خسن ہے which are the following is a type of political ideology that emphasizes social and economic equality اس political ideology کا ہمیں نام بتانا ہے جو کی زور دیتی ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ social and economic equality ہر کسی کو جو ہے وہ equally rights ملیں چاہے وہ social right ہو یا economic right ہو تو اس کا صحیح option ہے option d اس کو بلاتے ہیں socialism یا socialist ideology جو کہ چاہتی ہے کہ class division کو ختم کیا جائے سب کسی کو equal rights دی جائے ٹھیک تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ پسند بھی آئے گی اور definitely آپ کو کام بھی آئے گی اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے مجھے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ